بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ مقصود صاحب جو کہ اسسٹنٹ ٹاؤنی جنرل ہے سابق سلام علیکم سر بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے سر 2009 میں نیشنل ڈیوشنل پالیسی بنائی گئی تھی چیف جسریف تخار چودری کے ٹائم پیریڈ تھا تو انصاف سٹل جونسا ہے وہ پیتا قوام کو کیوں نہیں پہنچ رہا بہت سے معاملے درپیش سائیں تھے کیا کہیں گے اس بارے میں میں اس حوالے سے عرض کروں ہمارا جو لیجسلیشن ہے جو کیسز کو جن کی وجہ سے کیسز چلائی جاتے ہیں جیسے سیول کیسز کا جو پروسیجر اور وہ چیزیں جو ہیں وہ تیہ کی جاتی ہیں سی پی سی سے سی پی سی آئی 1908 میں یہ فیلڈ میں آئی اور ابھی تک جیسے سی پی سی چل رہی ہے جیسے سی آئر پی سی جو کرمینل کیسز کو پروسیجر کو ڈیل کرتی ہے وہ 18196 میں آئی اور ابھی تک چال رہی ہے ٹھیک ہو گیا دیٹ لیجسلیشن واس فور دا سلیپ کنٹریز اکی اور اب ازادی کے بعد بھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی جہاں سلیپ کنٹریز کی بات ہے وہاں پہ اور طریقے کار ہوتے ہیں لوگوں کو ڈیل کرنے کے اور فری کنٹریز کے اور طریقے کار ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹس کو یا عوام کو ڈیل کرنے کے ٹھیک ہو گیا انفرچونیٹلی یہاں ہم میں ازاد ہوئے 75 years ہونے والے ہیں لیکن ہم نے وہ قوانین جو سلیپ کنٹریز کے حوالے سے تھے یا سلیپ کو ڈیل کرنے والے تھے ان قوانین میں نہ تو ہم نے کوئی امیڈمنٹ کی صحیح نہ ہی ہم کوئی پروسیجر پڑا سکے this is the biggest reason جس کی وجہ سے cases ڈیلے ہوتے ہیں کہا 1908 یا 1896 کی لیجسلیشن اور قانون جو ہماری دالتوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں سیبل کیسز میں اور فویداری کیسز میں صحیح اور قانون دو ہزار بائیس ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہوگی اور ہم اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں انصاف کو جلدی ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا سپیڈی کیسز جب تک سی پی سی میں اور سی آر پی سی میں امیڈمنٹ نہیں ہوتی ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے جس پالیسی کی اب میں بات کی وہاں پہ ججز کا کیا ہوا کہ ججز جو ہے یہ چیف جسس آپ کا کام نہیں ہوتا لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے سر امپلیمنٹ کون کروائے گا سر میں بتاتا ہوں دیکھیں فرسٹ و فال جو کوئی کانون بنتا ہے وہ لیجسلیچر جو ہے وہ کانون بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ آگے باقی جاتا ہے جو ڈیشری میں بھی جاتا ہے اور باقی جو اگزیکٹیو ہے اس کے اوپر جاتا ہے لیکن جب آپ کی لیجسلیشن جو چیز ہے وہ سلیو کنٹریز کی ہے جب پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا اس وقت کی ہے اور انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ یہاں انصاف سلیو کو انصاف نہیں ملا کرتا اس کو اس کو قانون ایسے بنائی جاتے ہے کہ اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور یہی پروسیجر پاکستان میں ہے میں جو پالیسی کی بات کر دوں جی سر جی جی ایک تو بیشک چیف جیسس وہ قانون نہیں بنا سکتے ٹھیک ہو گیا وہ اپنے فیصلے تو دے سکتے ہیں لیکن سی پی سی آر پی سی یا کسی کانون میں ایسے پی کار پا دے ٹھیک ہو گیا اس میں کیا ہوا کہ جی 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 پالیسی کے تحت جی جی زیادہ ورکنگ کر گئی اور ساتھ ہی ساتھ کمیشن مقرر کر کے ایوی زیادہ لوگوں کو لگا گئی سپی ڈا پور ہے لیکن جب تک سی بل کے ختم نہیں ہوگا جب تک آپ سی پی سی میں امیڈمیٹ نہیں کریں گے سی پی سی 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 کانٹریز والا نہیں ٹھیک ہو گیا سی پی کانٹریز کارے لیکن پی بات ہی آتی کہ پی فالو نہیں کروایا جان جن دے دیتے کہ ہم نے کام کر نا ہے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹے کہاں سے پیش آتی ہے اس پہ روشن ڈالی گا کہ ایسا کون ہے پھر انصاف تو عدلیہ بھی دے رہی ہے وکلا برادری بھی جن سا ہے وہ پہ کام کریں لیکن بات لیکن مین ریزن جو ہے وہ لیجسلیشن کی پرابلم ہے ٹھیک ہو گیا دی ڈیوٹی مست بی پرفارم بائی لیجسلیچر برکل پارلیمنٹ ایکٹ پاس کرے گی ٹھیک ہو گیا ہمیں اگر ہم آزاد ہونا ہے ملکوں کی طرح بیہیو کرنا ہے تو ہمیں تمام قوانی جو کہ سلیو کنٹریز میں چال رہے ہیں جو ہمارے یہاں چال رہے ان سب کو ختم کر جس طرح انڈیپینڈنٹ کنٹریز نے اپنے قانون بنائے اس طرح بنانے پڑے گی بلکل سر ابھی تک جون سا دیکھا جائے جو ایک ریپورٹ کے مطابق چودہ لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے اس ٹائم پہ تو کیا اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں کیونکہ بہت سی ہمارے عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا وجہات ہیں جو کیس تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے اس میں تین چار چکو پر پرابلم آتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ لیجس لیش 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 پرابلم ہے جی سر سیکنڈ جو جیچز کی جو تعداد ہے وہ کم رہتی ہے جی جی پھر بات یہ ہے کہ وکلا کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کیس ہے یا وٹی ور دیکھا گیا ہے کہ وکلا جو ڈیڑز کو زیادہ کرنا نینہ کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک جیچز کے حوالے سے بڑی ایک ایمپورٹن آپ کو بات بتا دوں ہمارے ہاں جیچز کو اس طرح بھی ڈیل نہیں کیا جاتا جس طرح کہ اس کو جیسے عام بیوروکریٹس کو ڈیل اب اس کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے اور وہاں پہ باولپور میں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ چیز کوئی اچھا فروٹ فول ریزلٹ نہیں لا رہی صحیح سر جب جج خود ڈیسٹرپ ہوگا تو وہ کیسیز کو کیسے دیکھ پائے بلکل یہ چیز ہے یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن ہے ان کو ابولش کیا جائے ان تمام قواد ان کو جو سلیو کنٹریز والے ہیں اور یہ ڈیوٹی بنتی ہے پارلیمنٹ کی چیز ہوگی سر تو یہ دیکھا جائے تو ذمہ داری پارلیمنٹ پہ بھی آئی ہوتی ہے سری جو وکلا کے روز روز بائی کورٹ آپ کو بات بتا دوں کہ ہماری نیشن کو پیس فل پروٹیسٹ جس کو کہتے جی سر اس کا بالکل کوئی ادراک نہیں ہے کہ پیس فل پروٹیسٹ ہوتا کیا ہے جس دن آپ کو میں یہ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا جی سر جس دن اس سیکھ لیا کہ پیس فل پروٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے جی اس دن یہ نیشن آزاد ہو جائے گی اور بکلا کی جان تک بات ہے اڈتال کر دینا ایٹس اون وی آف پیس فل پروٹیسٹ لیکن دیر آر مینی اتر ویس پروٹیسٹ کے دیر آر مینی اتر کوئی ادراک نہیں کرتے آپ ایک ایسے کر سکتے ہیں کہ اڈتال نہ کریں آپ کالی پٹھیا باندھ لیں آپ اور ویز اختیار کریں قانون کو مت آت ملیں یونٹی شو کرنے کہ ایس 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 دیر آر مینی ویز جہاں پہ آپ نے قانون کو آت نہیں لینا لیکن آپ نے کسی غلط بات بھی نہیں مارنی اور اس کے یہ جو ہے یہ ہردال صرف کر دینا کہ ہم مدالتوں میں نہیں پیش ہوگے ہاں یہ دیرے زندر بے کہ آپ ٹائم راکھ لیں کہ ٹویلپس بارہ بجے سے لے کے ہم نے تین بجے تا ہی نہیں پیش ہوگا ایسے کہا سکتے آپ کالی پٹیاں باند سکتے آپ کا پروٹیسٹ ریکارڈ ہوگا اور میں آپ کو یہ چیز بتا دی کہ ہمیں اگر جو ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اس سلیو سسٹم سے نکل بشمول مکلا تو آپ کو پیس فل پروٹیسٹ کی جتنا سکھنے پڑے کانون آت میں لیے بغیر صحیح ہوگیا بہت اچھی بار کی آپ نے اپنا جن سا پروٹیسٹ کرنے کا سیمبل بھی ہے لیکن توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اسے نہیں کیا جائے اور نہ کوئی نظام کو درم برم کیا جائے کیونکہ ہم خود بینگا پاکستانی ہمیں بہت اپنے آپ کو ایک ٹریک پہ لانا چاہیے اپنے نظام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے بہت اچھی بات کی سب آپ سب آگے جان چاہیں گے ہر سال جن سا الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں بار کے اس میں نمائندے سامنے آتے ہیں ایک کافی ایفرٹ ہوتی ہے سب چھوڑ لیں اسی لیے بڑا ہمارے وقلہ میں یہ الحمدلللہ یہ بڑا اچھا وے ہے کہ ہم ہر سال جو ہے اور ملک میں جیسے بھی مارش اللہ میں جب نیس نیس ہوتی ہے اس وقت بھی یہ پروسیس جو آف الیکشن جو ہے وہ جاری رہا اور یہ بہت اچھی بات ہے اور سیکنڈلی آپ کا جو بات ہے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں نمائندے آتے ہیں وہ وقلہ کی ویل فیر کے لیے ہی آتے ہیں چھیک ہوں گیا صحیح سر آگے بڑھیں گے سر سپریم کورٹ بار پاکستان بار کانسل بھی ہے ادلیہ میں کافی ادھا خامیہ بھی نظر آتی کونسی خامیہ آپ کا سوال جو ہے جو آپ کا فسٹ قویشن تھا اس میں کافی ڈیٹیل سے ساری چیزوں میں دیفنیٹلی وہ الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر ریپریزنٹیٹیو چھونے جاتے ہیں وہ وقلہ کی ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں صحیح اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو کمیشن میں پاکستان بار کونسل کا بھی پرسنٹیج ہوتی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے چلانا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ وقلہ کی ویل فیر اور یہ چیز یہ چیز کے انصاف عوام تک پہنچے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم انصاف کو سسٹم کو امپروف کر سکتے کیونکہ انصاف ہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر معاشرے کھڑے ہوتے بلکم کسی بڑے آدمی کا قول تھا کہ ظلم پہ گورنمنٹ تو چلائی جا سکتے نائنصاف پہ نہیں چلائی جا سکتے اور چرچل نے جب یہ کہا کسی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو اس آدمی نے کہا جی انصاف دے رہی ہوں اس نے کہا پھر کوئی طاقت برٹن پہ قبضہ نہیں کر سکتی صحیح لا کی یہ امیت ہے ٹھیک ہو گیا اور لا نیس نیس یہ ملک معاشروں اور گھروں کو تباہ کر دیتی اور ہمیں ہمارے ملک میں جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے وہ یہ ہے کہ ہم لا نیس نیس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یہ معاشرے کے لیے انتہائی خراب چیز ہے اس سے معاشرے ٹوٹ جاتے ٹھیک ہوں جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب ریپ کو آویرنس دی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت سر تین کی سو مچ جی جناب آج ہم نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کا نظام کیسا ہے اور کس طریقے سے انصاف کو حاصل کرنا اور کون سے طریقی ہیں اسے بہت سی منقات پر اہم روشنی ڈالی بھی گئی بہت شکریہ مجھ دے گا اجازت اگلے پروگرام تک کے لئے اللہ حافظ